بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو چار ایسی خبریں دوں گا جو پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچانے والی خبریں ہیں اور کئی خبروں کی جو انفرمیشن ہے وہ مارکٹ میں آ بھی چکی ہے جی ہاں سب سے پہلے میں جو آپ کو خبر دینے لگا ہوں سرداد تنویر لیاس ایک بڑے اہم عددے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے وزیراعظم ادار کشمیر منتخیب ہیں اور ان کی آج ایک رپورٹر حیدر شراجی جو جیو کا نمیندہ ہے اس کو بقیدہ طور پر ٹیلی فون کر کے اس کو حراسہ کرنا اس کو گالی گلوچ کرنا اس کو دمکییں دینا اور صحافتی کمیونٹی کو گالیے نکاننا یہ ایک غیر مناسب اور انتہائی شرمناک فیل ہے کیا وزیراعظم ادار کشمیر کا منصب اور عہدہ ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا سردار تنویر علیہاص ادار کشمیر کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہے کیا سردار تنویر علیہاص پی ٹی اے کے بدنامی کا باعث نہیں بن رہے پہلے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں ہر ٹیم گالی گلوچ الزامات اور انتقامی کاروائی کی سیاست کی جاتی ہے آج وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہاص کی آئی ڈیو ایک صحافی کو قتل کی دمکی دیتے ہوئے گالییں دیتے ہوئے اور صحافتی کمیونٹی کو برا برا کہتے ہوئے کی آئی ڈیو لکی لیک ہوئی تو ایک انتہائی دکھ نہ ایک سین جو تھا وہ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملا اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس بات کا ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ویسے تو وہ کہتا ہے جی صحافتی کمیونٹی کے ساتھ بڑا اچھا ہوں اور بڑا کام کرتے ہیں اور پی ٹی اے بھی جو ہے ہمیشہ آہ صحافتی کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہے لیکن آج دیکھیں گے کیا سردار تنویر علیہ الس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے کیا وہ صحافتی کمیونٹی سے مازد کرتے ہیں کیا وہ صحافتی کمیونٹی سے معافی مانگتے ہیں اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو الیکٹرونک میڈیا ریپورٹ اسوشیشن جو ہے وہ برپور طریقے سے ان کی کوریز کا بائی کارڈ بھی کرے گی اور ہر جگہ پہ پاکستان بھر میں ان کے خلاف جو اتجاج ہیں وہ بھی جاری رکھے گی دوسری جانب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامباد میں خوف کی ایک فضاء جو ہے قائم ہے اور اسلامباد میں مختلف لعبی اچانک متحرک ہو گئی ہیں جس سے ملک برمے غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوئی ہے پی ٹی ای کے چیرمن نے بھی یعنی کہ عمران خان نے بھی بنی گالا اسلامباد جانے کا جو پروڑم تھا وہ کینسل کر دیا ہے اس کے بیچے کیا وجہات ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی کہ بتائے گا کہ عمران خان جو برپور تیاریوں میں تھے کہ وہ بنی گالا جائیں گے اور اپن زمان پارک سے خود کو وہاں پہ شفٹ کریں گے ان کو کس نے مشورہ دیا کہ وہ بنی گالا نہ جائیں اور لہور زمان پارک میں دیں یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں عمران خان کہ لہور زمان پارک بنی گالا سے زیادہ مفوظ ہے عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا اسلامباد میں جانا اور وہاں سے ان کو بہ آسانی جو ہے وہ گفتار کیا جا سکتا ہے لہور کے بار رونک اور چوبی گیٹے چلنے والے کنار روڈ سے ان کی گفتاری مشکل سے ہوگی اور حکومت کو عوام کی طرف سے کافی دشواری پیش آئے گی تو عمران خان صاحب کیونکہ لیول کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ ملک کی حلات کیسے ہیں اور کیسے چلنے ہیں تو ان کی جو حکمت عملی ہوگی اپنے لیے وہ بہتر ہوگی اور وہ بہتر حکمت عملی کے تحت ابھی تک تو چلنے اور کامیاب بھی ہیں ملک میں سیاسی جماعتوں کے ننے منے باغی رہنماؤں نے اپنی اپنی بولییں بولنا شروع کر دی ہیں اور اپنے کا آقا ایک جو ان کی آقا ہیں ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے بغاوت کا جو ڈھول ہے وہ بجا دیا ہے پلاننگ کے تحت ہونے والی بغاوت میں کئی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما بھی ہیں اور اسی لسٹ میں میاں محمد نواز شریف کے دماد کیپٹن سبدر بھی شامل ہیں جو اصولوں کی سیاست کے قائل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو وورٹو کو عزت دینے کا نعرہ تھا جو بیانیا تھا اس کو ختم کرنے سے مسلم لیگ نون کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے اس صورتحال میں مریم نواز ورزیر آزم پاکستان بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں تو آج کی جو سب سے اہم خبر ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو سننے کے لیے بڑے بیتاب ہیں کہ ایسی کون سی خبر ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا جس سے کئی سیاستانوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی دوہزار تئیس اور چوبیس کے جو لیکشن ہے اس میں سے کئی سیاسی پارٹیوں کے سربراہ کو سیاست سے ہاتھ دونا پڑے گا بلکہ سیاست سے آؤٹ ہونا پڑے گا دوہزار تئیس چوبیس کا لیکشن کئی سیاسی رہنموں کی سیاست کا آخری لیکشن ہوگا اور جن میں بڑے بڑے نام ہیں سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں کے اور بڑے بڑے نامبار شخصیات بھی اس میں شامل ہیں جس میں آسف علی زرداری چیئرمن پاکستان پپل پارٹی میاں محمد نواز شریف قائدے پاکستان مسلم لیگنون عمران خان چیئرمن پاکستان تریقہ انصاف چودری پریزلائی چودری شہزاد پاکستان مسلم لیگنون خواجہ آسم مسلم لیگنون جوید حاشمی شیخ رشید مہتاب عباسی اور رانہ تنویر کے نام بھی شامل ہیں یہ وہ سیاسی رہنموں ہیں جنہاں نے مختلف وزارتیں مختلف دورہ حکومت میں بڑے بڑے اہم دور گزارے اور پاکستان کے اوپر راج کیا وہ دوہزار تئیس سو چوبیس کے لیکشن میں آخری بار سیاست میں حصہ لیں گے اور ان کے بعد ان کے متبادل ان کی اولاد ان کے جاننشین جو ہیں وہ پارٹیوں کی باگ دور سنبھالیں گے تو جی ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں اور میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اپنی قیمتی ریاضی سے مجھے اگاہ کرے پاکستان زندہ بات موسیقی